اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرمات جس کو ہم آج صلاة التراوی کہتے ہیں میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایدہ جس سے آٹھ رکات والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا عنوان دیا ہے آپ نے گیارہ رکات سے زیادہ نماز نہیں پڑی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے تین دن پڑھائی نماز یہ تو صحیح روایت ہے کتنی رکات پڑھائی تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ بیس رکات پڑھائی ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اب میرے نبی کے دور میں تین دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں صدیقی دور میں دو سال وہ فتنوں میں گزرا تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی طاقتور ہو گئے تو ابتدائی سالوں میں نہیں چند سالوں کے بعد اب مسجد نے تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی چاری در چاری در پانچی در دسی در بیسی در کہنے گے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا تو آپ نے سب کو کٹھا کیا اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے بیس رقعات کا حکم عطا فرمایا تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین میں بعدی کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا تو حضرت عمر کا جو بیس رقعات تیہ کرنا ہے اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لئے عمل کے لئے کافی ہے اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے بیس پڑھی تھی تو اور زیادہ اچھی بات ہے لیکن بہرحال جو آٹھ پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے اور باقی پوری امت بیس پڑھتی ہے ان پر بھی اتراز نہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا اہلِ حدیث کی مسجد تھی میں وہاں نماز پڑھنے چلے گئے تو ایک بہت بڑا اشتیار لکھا ہوا تھا بیس تراوی ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ روپے ہی نام بیس تراوی سیکڑوں سال سے امت کا عمل بیس تراوی آ رہا ہے تراوی کا نام جو پڑھا مجھے جو لگتا ہے کہ اہلِ مکہ اہلِ مکہ جو تھے نا وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے تھے تو وہ آرام کے لئے ہوتا ہے ترویحہ آرام تھوڑی دیر کا آرام تو چار تراوی کے بعد ایک تواف کرتے تھے وہ چھوٹا سے تواف دس منٹ میں ختم ہو جاتا تھا اور پھر چار تراوی پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے یہ صحابہ کے تھوڑے بات کے دور کی بات تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکہ والے تو یہ کرتے ہیں وہ کہنے کے اساں کی کریے انہوں نے کہا سی چالی تراوی پڑھنے چالی رکعت وہ چالیس رکعت پڑھتے تھے تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھا جی آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھنے بدت ہو جائے گی اور بیس پڑھنا بدت ہے یہ سب چہالت کی بات وہی آٹھ پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ بھی ہماکت کی بات جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو مناظرہ نہ کیا کرو یہ بہت نادانی والی بات اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا یہ بزاعت خود اس کی طاقت کی ایک دلیل اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے بیس رکعات شروع کی آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں آٹھ رکعات ترہوی ہوتی ہے لیکن حرمین کی مسجد میں بیس رکعات ادھر بھی ادھر بھی اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتے یہ کس کا عمل ہے حضرت عثمان حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں ترہوی پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا وہ کہنے گے جی کیا دعا کرو کہا جو تیرے دل میں آئے کرنا تو ختم قرآن کی رات ترہوی کی آخری رکعات میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا یہ حضرت عثمان رضی اللہ اللہ نے اس کو زندہ فرمایا اور امام دعا کرتا تھا ایک منٹ دس منٹ بیس منٹ جیت نمی اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے وطر کی جماعت نہیں ہوتی وطر کو باجماعت حضرت علی رضی اللہ اللہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا تو اب یہ لہذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفہ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو پہلی امتوں کو تراوی کیوں نہیں تھی یا کیام اللیل کیوں نہیں تھا کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اللہ نے ہمارے لئے کتنا آسان کر دیا کہ سات سال کے یہ چھوٹ چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں ستر سال کا بڑھا قرآن یاد کر رہے ہیں یہیں یہ مولی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا بتانے ان سے پہلے تھا سلمان مولی سلمان آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں ہم ہماری ایک شاکشل آ رہے ہیں وہ شروع شروع میں یہاں تھے تو یہاں ترابی پڑھانے کے لئے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا وہ حافظ نہیں تھے وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپرہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے تیس دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی یہ سنی سنائی بات ہے نہیں ہمارے اسی حسنین اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے تھے پیچھے ہوتے تھے لکمہ کوئی دینے والا شاید لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ تین دن میں قرآن یاد کیا دس سپارے ایک دن میں یاد کی دس دوسرے دن میں یاد کی دس تیسرے دن میں یاد کی وَلَقَدْ يَسْتَلْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدْكِرْ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھوں میں اللہ کے فضل سے تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی اور چونکہ یہ ایک مشکت ہے تو میرے نبی نے کہا رات کی نماز کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہیں ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو رمضان کا احتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو رمضان اپنی زندگی میں نو رمضان دس میں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے آپ کی زندگی میں روز فرض ہونے سے آپ کی وفات تک نو رمضان گزرے اور میں قربان جو اپنے نبی پر اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی آپ سہری کھاتے تھے بلکل آخری وقت ادھر بلال ازان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ خجور موں میں ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینہ میں تو وہ چھت پہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا سفر میں ہیں تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراں وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت تو آپ خجور موں میں ڈال لیتے تھے یا پانی کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے کبھی خجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے آج کال جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورج ڈوبنے کے بھی دو ڈھائی منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطا ٹھیک ہے چلو احتیاط کرلو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل ہے ادھر سورج چونکہ اب سورج میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں دہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے وہ نظر نہیں آتا ہے تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لکمامو میں جائے لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں دو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا یہاں دو منعاری نظر آئے گا تو لہٰذا احتیاط ٹھیک ہمارے اہل حدیث بھائی وہ دو منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت اس کے ساتھ ہی افطار کرنا اس سہری میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سہری کھا رہے تھے بکرے کی سری پکی ہوئی تھی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اور رباز بن الساری رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت بلال ہے یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ براہ مربانی کھانا پی نہ بند کریں اور یہ کہہ کر چلے گئے چھت ایک انساری عورت تھی اس کے گھر کی چھت پہ چھڑ کے ازان دیتے تھے چھڑنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ہے لقد اصبحتا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح ہو گئی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا رہا تیرا بھلا ہو بلال ابھی وقت باقی تھا پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی